جنگل سے گزر میرے سرکار غریب نواز کا ہو رہا ہے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر آگ کی پوجا کر رہے ہیں کس کی کر رہے ہیں؟ آگ کی پوجا کر رہے ہیں مجوسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آگ کی پوجا کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں سرکارِ غریب نواز رکھیں ارشاد مرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ وہی کر رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ ہمارا مذہب ہے مجوسی ہے آگ کو خدا مانتے ہیں آگ کو ہم پوچھتے ہیں کہا کہ آگ کو پوچھنے کا مقصد کہا کہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کو دوزخ میں آگ تکلیف نہ دے اس لیے ہم پوچھتے ہیں کہا کہ کب سے پوجھ رہے ہو؟ کہا کہ ہماری بارہ پیڑیاں گزر چکی ہے بارہ پیڑیاں بارہ پوچھتے ہماری گزر چکی ہے یہ آگ کی پوجا کرتے کرتے کو جلاتی ہے نہیں جلاتی ہے کہا کہ سرگار مسئلہ یہ ہے آگ کا کامی جلانا ہے یہ جلا دے گی یہ جلا دے گی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بلکہ عبادت اس کی کرو جس نے آگ کو پیدا کیا ہے جس نے آگ کو پیدا کیا ہے تم نسل در نسل اس آگ کو پوجھ رہے ہو اس کی پوجا کر رہے ہو لیکن پھر بھی یہ تم کو جلا رہی ہے کہا کہا کہ آپ کس رب کی عبادت کرتے ہیں کہا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے اس آگ میں جلانے کی تاخت عطا فرمائی ہے اس خدا کو میں مانتا ہوں کہا کہ کیا یہ آپ کو جلائے گی سرکار غریب نواز نے کہا کہ میں اس کے رب کو مانتا ہوں تم ہاتھ ڈالو کہا کہ ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے جلا دے گی آپ نے اپنی نالین مبارک جوتی مبارک نکال کر وہ آگ میں ڈال دا کئی دیر بعد جب وہ نالین مبارک نکلی سرکار غریب نواز کی تو آگ نے دھکا بھی نہیں پہنچایا محفوظ نکلی سرکار نے رشاد فرمایا تم بارہ پیڑیوں سے جو ہے جس کی پوجا کر رہے ہو وہ آگ تو ہمارے جھوتوں کو بھی نہیں جلاتی ہے کیونکہ ہم اس رب کو مانتے ہیں جس رب نے اس آگ کو بھی پیدا فرمایا ہے جتنے مجوسی تھے قدموں پہ گرے اور کہا کہ ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جس کی آپ عبادت کرتے ہیں کلمہ پڑے اور مسلمان ہو کے یہ تبلیغ ہوتی ہے مبلغ جہاں سے گزرتا ہے فتنوں کو چل دیتا ہے فتنوں کو کجل دیتا ہے